جشن مناؤں جشن مناؤں جنڈ لگاؤں جنڈ لگاؤں اولام رسول بھائی دروازہ کھونے پیارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز وجل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی مہر ابیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخہ کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں ہم؟ نئے کپڑے؟ کیوں؟ فیضان بھائی مہر ابیل اول کی بارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیاں ماناتے ہیں اسی لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے؟ کیوں نہیں؟ چلیں ملام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سرنت بتائی تھی کہ اوچھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے ہم؟ آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھی آجتے ہیں اللہ اکبر گھر کو سجاؤں گھر کو سجاؤں گلیاں سجاؤں گلیاں سجاؤں نیٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اب اسے کروائیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بر کیا شکانے رسول بارہ ربی العویل کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلول سے ملاد میں شرکت کرتے ہیں ہاں ماشا اللہ عز وجل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انچا اللہ عز وجل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے کبھو کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ